بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ابوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی ٹی وی آفیشل ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لفظ نا کری اصل میں ہے نا کریں کیونکہ قدرت نے بھی رزق جو ہے وہ کاروبار میں رکھا ہے اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا کاروباری جو تعلق ہے وہ نسبت جو ہے وہ ہمارے نبی سے بھی جڑتی ہے اور جو قومیں کاروبار کو کرتی ہیں اور اس میں بڑھاوا دیتی ہیں وہی قومیں پوری قوموں پہ اوپر راج کرتی ہیں ہمارے پاکستان کا ایک ایسا نوجوان جو کہ اپنی کم عمری میں بزنس سٹارٹ کیا اس نے اس میں ترقی کی اور آج پورے معاشرے کے لیے نوجوانوں کے لیے مثال ہے جی تو ناظرین ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں نوجوان بزنس مین محمد یحیہ تاجر جہیہ تاجر کے نام سے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں آئین سے گفتگو کرتے ہیں اور تمام کاروباری راز ان سے آج اگلواتے ہیں جی حافظ محمد جہیہ تاجر صاحب کیسے ہیں بھوکر صاحب میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں امید کرتا ہوں ابھی خیال ممنenhی کب سے کاروبار کر رہا ہے میں کوئی پچھلے دس سالوں سے کاروبار کر رہا ہوں اور میں نے آغاز ہی کاروبار Savrich cups کاروبار کر کون سا رہے ہیں کاروبار بہت سے ہے across ادھی ادھی کہہ لیں کہ کاروبار کیلئے ادھی ضروری ہے تو سریح لیکن جس طرح لوگوں نے ایڈوکیشن کو ایک ہوا بنایا ہوئے ہاں مسئلہ بنایا ہوئے کہ کاروبار کیلئے ضروری ہے یہ ماں پہ وہ مار مار کے پاسے پاندن دنے بالکل ایسی ہے وہ میرے خیال سے ضروری نہیں ہے کامیابی کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے زبردست بات کی کامیابی کا تعلق سکل سے ہے تو سکل آپ نے کہاں سے سیکھی سکل وقت جو ہوتا ہے وہ انسان کا سب سے بڑا استاد ہوتا ہے تو جس انسان کے اندر سکل سیکھنے کا جذبہ ہے جنون کی حد تک وہی چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے اور سیکھتا ہے اور ویسے بھی آپ ہی کہتے ہیں کہ کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھنے والے کبھی سکول نہیں گئے تھے جی ایسے ہی ہے اکثر ایسے ہیں اکثر ایسے ہی ہیں پرانے دور کے جس طرح سے جنہوں نے چیزیں نکالی تجربے سے ہی بنائی پھر انہیں کتابوں میں لکھا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ تعلیم ضروری ہے آپ اپنے اس فیلڈ سے مطمئن ہیں سیٹسفائیڈ ہیں الحمدللہ سیٹسفائیڈ ہوں اور آج جہاں بھی ہوں اس فیلڈ سے مطلق تجارت کی برکتوں سے ہی ہوں تجارت ایک سنت بھی ہے انبیاء کا طریقہ بھی ہے لوگوں نے جتنا ملازمت کو یا کہہ لیں کہ فری لانسنگ جنہیں لوگ کہتے ہیں وہ فری لانسنگ بیسکلی ہوتی تو نہیں ہے ہوتی تو وہ بھی ملازمت ہی ہے لیکن وہ کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے ایک ہی بات ہے بس ایک کہانی گھمائی ہوئی ہے لیکن فری لانسنگ میں زیادہ بندہ بانڈ نہیں رہتا فری لانسنگ میں زیادہ بندہ ہی بانڈ رہتا ہے نوکری اگر وہ پانچ گھنٹے کر لے باہر بزنس ڈیلنگ دو گھنٹے میں کر لے فری لانسنگ کے لیے اسے دس گھنٹے پندرہ گھنٹے لیپ ٹاپ کے سامنے سسٹم کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے اور ملازمت کرنی پڑتی ہیں تو کیا اچیویمنٹ کیا ہیں آپ کی اس عمر میں ویسے عمر تو بتا دیں اپنی ویسے عمر اور جو ہے وہ رزق جو ہے جو پوچھنا دیو نہیں چاہیے عورت سے عمر اور مرد سے رزق لیکن آپ اپنے کٹیچو پہ لفظ میں بتانا چاہیں نہیں میں کھل کے بتاؤں گا تاکہ وہ عوام جنہیں کئی باتوں کا نہیں پتا چل پاتا انٹرویوز میں بھی اکثر تو میں کھل کے بتاؤں گا کہ میری عمر بائیس سال ابھی ہونے والی ہے اگلے سال جب ہوگا تو میری پوری بائیس سال ہو جائے گی اور الحمدللہ میں نے اپنے سارے گھر کو سنبھالا وایا میں نے گاڑیاں لی ہیں میں نے اپنی الحمدللہ بالکل اپنے بہاف پہ شادی کی ہے شادی بھی کر لی جی الحمدللہ مبارک ہو آپ کو پچھلے کوئی دس دن پہلے شادی ہوئی ہے میری تو یہ سارا جو ہے تجارت کی وجہ سے ہی ہے میرے گھر والے خاندان سارے جو ہیں وہ اب یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تجارت ہی کرنی ہے جی زبردست پیغام دیا ہے اس نوجوان نے بائیس سال ابھی پورے نہیں ہوئے اور انہوں نے شادی کھڑکا دی ہے اور بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو روزگار کی تلاش میں ڈگرییاں بغل میں لیے گھومتے ہیں اور صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ فوٹو سٹیٹ والی شاپ پہ جانا ہے اور بیس پچیس فوٹو کا بس کروانی ہے اور ڈگریز ڈراب کرنی ہے اور شام کو پھر وہی گھر والوں کی جڑکیاں سننے کے لیے گھر آنا پڑتا ہے کیونکہ روٹی تو گھر سے ملنی ہے لیکن یہ نوجوان گھر والوں کو صرف نہیں پال رہا گھر والے کی ذمہ داری صرف نہیں ٹھار رہا بلکہ اس کے کاروبار سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں جو درجنوں میں ہیں ان کی روزی کا بھی بندوبست یہ بائی سالہ حافظ محمد تاجر یایہ کر رہا ہے کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے مسئلوں میں نہیں پڑتا آج کل کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر چل رہے ہیں ایکس کیوزز بنا رہے ہیں کسی کا کیا مسئلہ ہے وہ چھوڑیں اپنی لائف کو پریکٹیکلی لے کے چلیں کسی اور کو اندھے اندھے طریقے سے فالو کرنا چھوڑ دیں کافی ایسے موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں جو بس بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں اور انڈ پہ کہتے ہیں ہمارا کورس جوائن کر لیں تو یہ بھی ان کو پتا نہیں چلتا اپنی منزل خود دھونے اپنے خواب خود دیکھیں جو خواب نہیں دیکھتا اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا نوجوانوں کے والدین کو کیا موٹیویٹ کریں گے ان کے لئے کیا پیغام ہے والدین اگر نوجوان کسی اچھی ڈیریکشن پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی موٹیویٹ کرتے ہیں والدین بچوں کو لیکن اگر انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ یہاں اس موڑ پہ جا کے خراب ہو جائے گا تو وہ پھر انہیں کہتے ہیں کہ یار آپ یہ نہ کرو یہ نہ کرو لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ تجارت کی طرف بچوں کو لگائیں ملازمت سے بچیں ملازم جو ہے وہ ایک نہ ایک دن جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کے نیچے ہی لگا ہوتا ہے تاجر جو ہوتا ہے تجارت کرنے والا وہ کبھی نہ کبھی جو ہے نا ایک پھول کی طرح کھلتا ہے جی ناظرین بہت زبردست باتیں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کسی یونیورسٹری میں پروفیسر ہیں یا کسی فارن کنٹری سے آئے ہوئے یہ پاکستان کے نیاد ہیں لیکن یہ حقیقت ہے یہ پاکستان کا نوجوان ہے اپنے زور بازو پر اپنے قابلیت کے بلبوتے پر اللہ کے یقین کے بھروسے انہوں نے کاروبار کو آگے بڑھایا کاروبار شروع کیا اور آپ جیسا کہ آپ نے سنا کاروبار بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے شادی بھی کر لی ہے گاڑیاں بھی ہیں اور پورے گھر کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اس عمر میں بہت کم اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرتا ہے نوجوانوں پر لیکن اللہ کے فضل کے لیے بھی خود سے اپنی بھی ایک اندر سے جستجو ہونی چاہیے ناظرین آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہو کوئی ایسا کامیاب نوجوان ہو تو ضرور ہم ایسا ترابطہ کیجئے ہم اس کی بھی جو لائف ہے جو کامیاب سٹوری ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں گے اگلے پروگرم تک کے لیے اپنے میزبان محمد ابوبکر کو اجازت دیجئے اپنا بہتا خیال رکھئے اللہ حافظ